اسلام علیکم فرینڈ کیسے امید کہتا ہوں کہ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے تو فرینڈ یوٹیوب کیا ہے یوٹیوب ایک نشہ ہے یہ نشہ کس طرح ہے یہ میں آپ کو آج اس کی وضاحت بتاؤں گا تو جب میں یوٹیوب کے اوپر نہیں آیا تھا یعنی جب میں نے یوٹیوب کا چینل کریئیٹ نہیں کیا تھا تو تب میں سارا دن ٹک ٹوک پہ وارٹس اپ پہ اور فیس بک پہ لگا رہتا تھا لیکن جب سے میں نے یوٹیوب کا چینل کریئیٹ کیا ہے یقین کریں کوئی بھی سوشل کونڈ استعمال نہیں کرتا دل ہی نہیں کرتا کسی سوشل کونڈ کو استعمال کرنے کا یہ یوٹیوب کیسا نشہ ہے یہ آپ ان سے پوچھیں جن کو یہ نشہ لگا ہوا ہے کہ یوٹیوب کا نشہ جس جس کو لگا ہے کیا وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے یقین کریں وہ فیس بک ٹک ٹوک اور وارٹس اپ کا جو اپلیکیشن ہے اس کو مبائل سے انسٹال کر دے گا ان کو چھوڑ دے گا لیکن یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو بھی بندہ اس کی اوپر آ جاتا ہے وہ اس کو ہرگز بھی نہیں چھوڑتا وہ کسی بھی قیمت پہ یوٹیوب کو کھونا نہیں چاہتا تو میرا بھی یہی ہے علاقہ مجھے بھی اب یوٹیوب کا نشہ لگیا ہے کوئی جو مرضی کہے کوئی جیسا مرضی بولے لیکن میں یوٹیوب کو چھوڑ نہیں سکتا کسی بھی قیمت پہ یوٹیوب کو چھوڑنا میرے لیے بہت ہی مشکلہ میں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا یوٹیوب کو یوٹیوب کا ایسا نشہ کہ جس کو لگ گیا وہ بس گیا پھر وہ دن ہو رات ہو چاہے جو مرضی وہ یوٹیوب کے اوپر ہی بس رہے گا اس کو جو مرضی گر والے بولیں جس طرح مرضی اس کے کہیں لیکن وہ یوٹیوب کے اوپر سے نہیں جانے والا تو یوٹیوب کے ایسا نشہ ہے کہ جو ایک بار لگتا ہے پھر ساری زندگی اس کی عادت پار جاتی ہے تو ایک تو کہ یوٹیوب کے اوپر کام کرنے میں بہت مزہ ہے دنیا بار کی جو مختلف خبریں ہیں جو نئی سے نئی اپ ڈیٹس ہیں وہ بندے کو ملتی رہتی ہیں اور دوسرا یہ کہ بندہ ہارٹ ٹیم فریش ہوتا ہے یوٹیوب کے اوپر لگا رہتا ہے اور اس سب فیدہ یہ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوتا آپ کچھ نہ کچھ ارنگ کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب سے یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ کو اس کا نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے جب آپ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ پرانے ہوتے جائیں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوتا جائے گا تو اس لئے یوٹیوب کے اوپر کافی زیادہ فائدہ ہے بہت بہت اچھی ارنگ دوست کر رہے ہیں اور بہت اچھا ان کو رسپونس مل رہا ہے اس لئے آپ بھی یوٹیوب کا اکاؤنٹ کریئٹ کریں اور یوٹیوب کے نشے کو آپ بھی اپنائیں اور اس نشے کی لط جو ہے وہ آپ بھی چیک کریں کہ اس نشے کی لط کیا ہے اگر آپ نے یوٹیوب کا اکاؤنٹ بنا لیا دو تین ماہ اس کے اوپر کام کر لیا پھر آپ کبھی بھی یوٹیوب کے چینل سے ہٹ کے نہیں کوئی بھی کام کریں گے آپ سب کچھ چھوڑ کے یوٹیوب کے بس میں یوٹیوب کا اور یوٹیوب میری باسکین کہنے یہ جن لوگوں نے چینل کریئٹ کیے ہیں ان سے پوچھو کہ یوٹیوب کا نشہ کیا ہے ہر دن ہر ٹائم بس یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب کے اوپر تو یہ ایک بہت ہی اچھا نشہ ہے نشے تو بہت برے ہوتے ہیں لیکن یوٹیوب کا ایک اچھا نشہ ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے باقی دنیا کا کوئی ایسا نشہ نہیں جس سے انسان کو فائدہ ہو لیکن واحد یوٹیوب کا ایسا نشہ جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے تو میں تو چاہوں گا کہ آپ بھی یہ نشہ لگا لیں تو اس کا آپ کو فائدہ ملے گا انشاءاللہ ضرور ملے گا اگر نہیں بھی ملا تو آپ مجھ سے بولیں کہ یار میں نے یوٹیوب کا نشہ لگایا مجھے تو کو فائدہ نہیں ملا لیکن فائدہ تب ہی ملیں گے اس کا فائدہ تب ہی ملے گا جب آپ اس نشے کو برقرار لگا کے رکھیں گے اور اس نشے کے عادی بن جائیں گے اور روزانہ اس نشے کو کریں گے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ملے گا اگر آپ نے ایک دو دن نشہ کی یا یوٹیوب کا اور پھر چھوڑ کے چلے گے اس کا آپ کو فائدہ کبھی نہیں ملے گا یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اگر یوٹیوب کا اوپر کام کرنا ہے تو پھر پرمٹ یوٹیوب کے اوپر رہیں اور اگر نہیں کرنا تو پھر آج ہی نہ کریں آج ہی اپنا چینل کریئٹ نہ کریں اور نہ ہی اپنا یوٹیوب کا اکانٹ بنائیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اگر آپ واقعی رائیولیٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر یوٹیوب کا چینل بنائیں انشاءاللہ ایک دو ماہ تین ماہ پانچ ماہ بعد آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور آپ کے اچھی خاصی ارننگیں سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو کہ یوٹیوب کیا ہے یوٹیوب ایک نشاء ہے اس کے بارے میں تو اگر ویڈیو پسند رہی ہے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں گا تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ناکس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تو بارش جو پوری پاکستان میں لگی ہوئی ہے ادھر بھی ہے آپ کو میری گلاسی سے واضح نظر آ رہے ہوگی کہ جو بھونتا باندھی ہو رہی ہے ابھی بھی ہو رہی ہے اور جو اوپر کا میں آپ کو ویو دکھوں ایک منٹ تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ بادل وغیرہ ابھی بھی چھائے ہوئے ہیں کوئی پتہ نہیں کب بارش سٹارٹ ہو جائے لیکن ہلکی ہلکی ابھی آ رہی ہے تو اسی کے ساتھ اپنے کرام بھائی کو دے اجازت دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ